سلام پاکستان امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتری نالت میں ہوں گے آج کل بہت زیادہ ٹرینٹ چڑھ رہا ہے ہائی ٹاپ پہ چڑھ رہا ہے کاسم علی شاہ کا کاسم علی شاہ کو ہر بندہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور پڑھے لکھا تھا اچھا سکارر تھا اچھا سپیچر تھا گفتگو بہت اچھی کرتا تھا لیکچر بہت اچھا دیتا تھا جو اس کی سٹوڈنٹ ہے وہ اب اسی بات پر ہران ہے کہ یہ کاسم علی شاہ صاحب نے کیا کیا ہے دیکھیں نماز شباہ شریف سے اس کی ملاقات ہوئی امریکہ کے ایجنڈ سے بھی بات ہوئی اور امنان حان سے جب ملاقات ہوئی ہے اصل میں بات کیوں باہر آئی ہے اس میں حقیقت کیا ہے ابھی نہ تو کسی چیز کا کوئی کیا گیا ہے کہ جی کسی اون بوکس کا جن کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ جی ان کا کوئی میڈیکل کروایا گیا ان کا کوئی ٹیسٹ کروایا گیا ان کا کوئی وہ کروایا گیا کہ جی آیا اس میں ظہر ہے یا نہیں ہے کوئی اس کا ابھی تک لبارٹی نہیں ہوئی مگر ہنڈر پرسنٹ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کاسم علی شاہ کے خلاف کی جا رہی ہیں کاسم علی شاہ کے خلاف جو اب ایشو چر رہا ہے وہ اس لیے کہ کاسم علی شاہ جو اتنا منجا ہوا اتنا پڑا لکھا انسان اس نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے ملدا تھا مگر اس کی بارڈی لینگوج نے مشکول کیا ہے جو عمران خان ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا اس کی وہ بارڈی لینگوج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس بارڈی لینگوج کی وجہ سے کاسم علی شاہ پر انگلیاں اٹھنی شروع ہوئیں پھر کاسم علی شاہ کسی کو ایک لفظ بتانے کے لیے خالی فری میں روادہ نہیں تھا وہ اس حق بھی نہیں تھا کہ کسی کو فری لفظ بتایا جائے یا کسی کو فری انٹرویو دیا جائے یا فری کسی کو لیکسر دیا جائے آج کل وہ اسی دورانیاں کے دوران وہ تمام یوٹیبر کو فری انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنی صفحیوں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے عمران خان سب کا لیڈر ہے عمران خان یہ ہو گیا عمران خان وہ ہو گیا عمران خان سے قرارڈ Jadika بھی اس نے مانگی عمران خان کی بات تو کلاں کہنا وہ اس نے ٹکٹ مانگی اس نے کہی ٹھیک ہے اب لے لے ٹکٹ ہمیں کیا اطراز ہے عمران خان تو ہر بندے کو جو بندان اس طرح کا ہوگا پڑھا لکھا ہوگا عمران خان اس کو ٹکٹ دینے کے لئے تیار ہے دوسری جو شک کی بنا ہے وہ ہے وہ بکس بکس گفت کرنا کوئی شک والی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ بکس کو آپ سونگا کیجئے گا اس سے پھر مختلف تجزیہ ہوئے مختلف لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنے مختلف جگہ پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو بار بر بکس سونگنے کی بات کی جا رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بکس کے پیپر کو سلو پوائزنی لگائی گئی ہے پہلے بھی ایک جگہ پر ایک کسی ماہر نے بتایا تھا کہ عمران خان کو صرف ایک ہی راستہ ہے اٹھانے کا کہ اس کو قتل کیا جائے اب وہ دوسرے طریقے سے تو یہ قتل کر نہیں پائے وہ تو نکام ہو چکے ہیں یہ ایک راستہ ہر بندہ اسی بات پہ ہے کہ یہ ایک راستہ اب نکلا ہے کہ اس نے کہا کہ جی لاتھی بھی بچ جائے اور بیس بھی مر جائے سام بھی مر جائے سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی بچ جائے مگر یہ شاید میں سمجھتا ہوں امران خان کی گھڑ لکھ ہے ہوگا یا نہیں ہوگا اب تو یہ وہ ظاہر ہے اتنی ہائی لائٹ یہ بات ہو رہی ہے تو بالکل وہ لیبارٹی ہوں گی ان سے پھر پڑتا چلے گا کیا ہے مگر جو اب بھی اب بھی قاسم علی شاہ کی جو بارڈی لینگوز ہے کسی سے خفت کرتے ہوئے وہ ثابت کراتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اگر دال کالی نہیں تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے اگر یہ قاسم علی شاہ نے پیسو کے لیے کیا ہے تو میرا خیلے قاسم علی شاہ صاحب آپ کے پاس پیسو کی تو کوئی کمی نہیں تھی پھر آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ کبھی بولتے ہوئے گھبراتے نہیں تھے دیکھرہ جو بندہ لیکچرار ہے وہ اتنی دنیا بیٹھی ہوتی ہے اس میں بہت سے بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی جگہوں پہ تقریدیں کر گیا ہے تو یہ عمران صاحب نے بیٹھتے ہوئے آپ کے کپڑوں کو کیا ہوا آپ نے تیشو جیب میں ڈال لیا اس کی پھراوزاتیں دیتے رہے بہت تیشو آپ نے نکالا ہے تو دیفنیلی وہاں پہ ڈسپین بھی ہوگی آپ نے جو جیب میں ڈالا ہے اس سے شک ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کیسے انسان ہیں پھر آپ کا بیٹھنا آپ نے سب نے انٹرویوی عمران صاحب نے سب کو انٹرویوی آپ کا بیٹھنا بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چکر ہے اللہ کہے ایسا نہ ہو مگر آپ کی تمام کی وہاں پر بیٹھنا آپ کی باڈی لینگ واج اب آپ کا ہر یوٹیوبر کو تسلی دینا وہاں پر قسمیں اٹھانا وہاں پر بتانا کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ امیرہ بھی لیڈر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہ مجرم بنا رہی ہیں تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو بالکل کھل کر سامنے آ کر یہ ایک دن ثابت تو ہو جانا ہے کھل کر سامنے آ کر ان سے معافی مانگ لینی چاہیے اور ایسے لیڈر کی جان لینا خدارہ کیسے آپ پھر انسان ہوں گے آپ کی بہت عزت تھی مگر آپ نے ساری عزت قسم نشاہ صاحب رول دی ہے یہ وقت انٹرویو کر کے چاہے آپ کے اندر چور تھا یا نہیں مگر اس انٹرویو نے آپ کی تمام کی ماندہ آپ کی لائف ہے وہ اب اس طرح گزرے گی جس طرح آخر اسے کیا دنیا چھوڑنی پڑی آپ نے بھی اپنی بنی بنائی لائف جو ہے وہ خراب کر لی ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو جو دنیا کہہ رہی ہے میری پھر دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو آخر میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کرے وہ عمران خانہ یا کوئی اور بندہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے اجازت دیجئے اللہ نگے بند تابت جاہوں گا چاہی لیکن